دو دلیلیں مولا کی افضلیت پر مولا تمام انبیاء سے افضل دو دلیلیں ہمارے نبی کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تہشدہ ہے یہ تو واضح ہے نا بات یہ اسے جتانے بتانے کی بات نہیں ہے ہمارے نبی کے بعد نبی خاتم کے علاوہ تمام انبیاء سے مولا کی افضل ہے اس میں دو دلیلیں دے جا رہا ہوں ایک دلیل تو یہ کہ یہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ محشر میں علی تمام نبیوں سے افضل ہوں گے دنیا میں کیا مصیبت ہے جب یہ مانتے ہو بھئی میں ہم رجوارے کے لوگ ہیں راج پتانے کے لوگ ہیں ہمارے بڑے راجستان جہبور اجمیر الور اس طرف کے لاہور میں بہت ہیں الور کے لوگ سننی زیادہ ہیں الور کے تو ہماری زبان کچھ ایسی ہے آخرت میں تو علی سب سے افضل ہوں گے دنیا میں کیا مصیبت ہے یہاں ماننے کو تیار نہیں ہو کہ علی افضل ہے انبیاء سے آخرت میں سب سے افضل علی انبیاء سے افضل میرے مولا نبی نے فرمایا علی محشر میں میرے آگے چلے گا میں علی کے پیچھے چلوں گا ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ علی آپ سے آگے کیوں چلے گے فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا علی صاحب علی علی میرا پرچمدار ہے اور علمدار آگے چلتا ہے لنسکر پیچھے چلتا ہے مجھے بتایا جائے جب میرے حیدر 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 مولا محشر میں یہ تیہ ہے سننی شیعہ کے ہاتھ ہے کہ محشر میں پنجتن سے بڑا کوئی نہیں ہوگا تو پنجتن میں مولای کائنات جب علی محشر میں سب سے بلند ہیں سب سے افضل ہیں تو دنیا ہمیں کیوں نہیں مانتے ہیں مجھے بتایا کیوں نہیں مانتے ہیں ہمیں بتایا کیوں نہیں مانتے ہیں اگر مان دیا تو پھر بہت کچھ نہ ماننا پڑے گا مجھے 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 شیشوں کے ٹوٹنے کا خوف ہے ذرا پیغام پہنچا دیجئے شیشوں کے گھر میں رہ کر کئی پتھر نہیں مارتے ہیں میرے مولا افضل ہے ایک دلیل دوسری دلیل لیجئے قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی فی بیوتن عدن اللہ انترفا ویدکرا فیہا اسمو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بناو تعمیر کرو تعظیم کرو جو گھر اللہ کے نام سے اور اس کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں ان گھروں کو تعمیر کرو فی بیوتن عدن اللہ انترفا وہ گھر جن میں اللہ کا وہ گھر بنانے کا حکم دیا ہے اللہ نے فی بیوتن عدن اللہ انترفا ویدکرا در حالی کے اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اصحاب تشریف فرما تھے کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں اچھا آم آمادہ ہیں تو ایک جملہ ہم لے لیے اللہ نے جن گھروں میں اس کا نام لیا جاتا ہے انہیں گرانے کا حکم نہیں دیا ہے بنانے کا حکم دیا ہے صحابہ اکرام نے کہا وہ گھر کون سے ہیں جن کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے تو میرے مولا نبی نے فوراں فرمایا بیوت الانبیاء ذہن میں رہے انبیاء سے افضل والی بات سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء انبیاء کے گھر بات پوری ہو گئی تھی جی انبیاء کے گھر بنانے کا حکم دیا ہے لیکن جس کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے برابر سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی یا رسول اللہ حاضر مقام منہم علی اور بطول کا گھر ان میں سے ہے بھائی بات نبی نے فرما دیا انبیاء کے گھر ہیں جن گھروں کو بنانے کا حکم ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا حاضر مقام دیا علی اور بطول والا گھر ان گھروں میں سے ہے نبیوں کی بات ہو رہی تھی جس کی جو خدمت ہو اسے یاد کرو نبی نے کہہ دیا تھا نبیوں کی بات ہو گئی تھی نبیوں کا تو دور نہیں ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ گھر ان گھروں میں ہے میرے مولا نبی نے بے ساکتہ فرمایا نعم من افضلہ یہ ان سب سے افضل ہے موسیقی موسیقی موسیقی